اشراقت نفسی بھی اور اس امن والے سہر مکہ کی یقینا ہم نے انسان کو بہترین صورت میں اچھی خوبیوں ساتھ پیدا فرمایا اور جب اسے نیچا کیا تو پھر بالکل ہی نیچا کر دیا یعنی کہ اگر وہ رد ہوا اپنے عمالوں کی وجہ سے تو پھر وہ بد سے بدترین ہو گیا لیکن جو لوگ امان لائیں اور نیک عمل کیے ان کے لئے ایسا عجل ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کونسی چیزیں جو تمہیں قیامت کے دن کو چھٹلانے کے لئے آمدہ کرتی ہے تو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جو حاکم ہے عزیز دوستو دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انسان کو میں نے بڑی آسن خوبیوں کے ساتھ پیدا فرمایا جانوروں کو بھی پیدا فرمایا جانوروں میں دو چیزیں ہیں ایک دیکھنے کے صلایت اور سننے کے صلایت بس سوچنے سمجھنے کی اکل نہیں ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ انسان سے اور افضل ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ میرے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا اور تابع داری کرے جو عصوہ حسنہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اللہ کی بدلگی کرے اللہ کی وہدانیت پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے آخرت پر ایمان لائے کہ قیامت قائم ہوئے گی اللہ حساب کتاب لے گا مصر تو وہ پھر اس شخص جو ہے وہ انسان سے آلہ افضل مقام پہ پہنچ جاتا ہے اتنے مقام پہ جو فرشتے بھی اس کا عدب کرتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اس نے اللہ کے دین کو جھٹلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سمبہ رادہ دناؤ اسفل آسا پھلے پھر اب اس کو نیچے سے نیچے دکھائیت کر دیتے ہیں بلکل مقصد نہیں مبتعین ہو جاتا ہے وہ شخص جانواروں سے بھی منتر زندگی گزارتا ہے اس کا نہ دنیا میں کوئی پھر سکون کی زندگی ہے نہ آخرت میں کوئی چھکانہ ہے تو عزیز دوستو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں جھول ہوگی مہا اللہ ہے عمل صالح کریے تو ان کے لیے ایسا عجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور وہی آلہ اور بالا لوگ ہیں تو عزیز دوستو کوشش کرو اللہ تعالیٰ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واضح طور پر بتا دیا کہ میں نے چار چیزیں چار چیزوں کی قسم اللہ نے اٹھا کے پھر انسانی عظمت کو بیان فرمایا کتنا میں نے انسان کو احسن طریقے سے تکویم منع اس کے اندر خوبیوں پیدا فرمائی اور آج تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم انسان کو دیئے نا اس انسان نے اس دنیا میں کیسے انقلاب لیایا وہ کیسی کیسی چیز یہ اللہ کے مدد سے اللہ کی عطا سے اس نے ایجاد کر دیئے ہیں یہ انسانی عقل بھی دنگ ہے تو عزیز دوستو کوشش کرو خدا پاک کی قسم میں میں تو اللہ پاک کی قسم کہا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیارے محبوب کا ایک دفعہ دیدار کرا دے خواب میں محبت رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پلو گا سرکار رحمت اللہ علیہ وسلم جب جس تین بھی سرکار کے چیرے مواروں کو آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی انسان کتنا عظمت والا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر جب سلیتا ہے تو کتنا عظیم انسان ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کا پر نورانیت اور روحانیت اتا فرما دیتا ہے کوشش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام قسم سے پڑو زندگی گزارو سرکار کی غلامی میں بس یہی جو زندگی گزارتے ہیں انہی کے لئے آخرت میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے سرکار دو عالم سے سچی غلامی کرنے کی درود و سلام پڑھنے کی السلام علیکم یا رسول اللہ